ہم ہر پاکستانیوں کا زندگی ساتھ بچانا چاہتے ہیں ہم بجٹ کو پاس ہونے دیں ہم اس بجٹ کا مخالفت کریں اس لیے سب پارٹی لیٹر آر دی اپوزیشن شباز شریف صاحب کرونا کا بیماری ہونے کے باوجود سارے اپوزیشن پارٹی سے رابطے میں ہیں متحدہ اپوزیشن نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا حکومت کے خلاف ہر محاصل پر لڑنے کا اعلان بلاول پھٹو زرداری کی حکومت پالیسیوں پر کڑی تنقید کہا بجٹ نے پورے پاکستان کو حکومت کے خلاف کر دیا حضب اختلاف مضبوط پوزیشن میں ہے عوامی مسائل حل کرنے کی صلاحیت پی ٹی آئی حکومت میں نہیں شہباز شریف بیمار ہونے کے باوجود وزیراعظم کا پسینہ نکال رہے ہیں موجودہ حکمران عمران خان جو ہے وزیراعظم وہ ایک نیشنل لائیبیلیٹی بن گیا ہوئے ہیں جتنی دیر اس شخص کی حکمرانی اور اس شخص کا اس خودے پہ قائم رہنا جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے ملک کو نئے مینڈٹ کی ضرورت ہے یہی عوامی مشکلات کا حل ہے خواجہ عاصف حکومت کے خلاف کمر بستہ ہو گئے کہا حکومت کو رخصت کرنے کے لیے ہر آئینی آپشن استعمال کریں گے وقت آ چکا ہے کہ ان کا حساب چکا دیا جائے حکومت کے اتحادی بھی اب انہیں چھوڑتے جا رہے ہیں ان کا آخری وقت آن پہنچا متحدہ اپوزیشن اس طرح کا حکمت عملی اپنائے گی عمران خان جتنی دیر اہدے پر رہے گا اتنی ہی تباہی ہوگی وفاقی وزرابی میدان میں اترائے شبلی فراز مراد سعید حماد ازر کے اپوزیشن پر جوابی باؤنسرز وزیر اطلاعات نے کہا اپوزیشن مہوے رکھ سے ملک و قوم کے ساتھ سنجیدہ نہیں مشکلات کے اس دور میں الیکشن کی باتیں زیب نہیں دیتی حماد ازر نے کہا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا صرف ریلیف دیا گیا مراد سعید بولے حکمت پر تنقید کرتے شرمانی چاہیے عمران خان نے بہت پہلے کہہ چکے کہ یہ آپس میں ایک ہیں